حاکیم الامت معنی شرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں فقیر نے پڑھتے وقت زیادہ محنت نہیں کی البتہ اساتذہ اور بزرگوں کا احترام کرتا رہا سبحان اللہ پادشاہ پسر بمکتب داد لوہ سیمینش درب غل اونہات برسر لوہ اونوشت بزر قاہرِ استاذ بہضِ مہرِ پیدر شیخ سادی کہتے ہیں بادشاہ نے شہزادے کو استاذ کے پاس بٹھایا اس زمانے میں علم لکھنے کا ہوتا تھا استاذ کو جتنا آتا ہے لکھو وئی لکھا چلو وئی ہو گیا یہ تحقیق ہوتا تھا یہ پیر جھنڈے جو سن کے ہیں ان کے بڑے گئے تھے مدینہ منورہ اسلامی حکومت تھی ہنفیہ ترکیہ کی وہاں مصنفِ عبدالرزاق جے کی گیارہ جندوں میں جس میں ایک لاکھ چودہ ہدا رہا دیس بڑا حیرار ہو گیا دس شاگرد بھی ساتھ کتبھانے والوں سے کہا ہمیں ایک ہفتے کیلئے لیں اور نہ کہہ دس دن کیلئے لیں دسویں دن کتاب جمع کرنے آئے 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 تو ایک حضرت صاحب تھے دس ان کے شاگرد تھے اور بارہ نسخیں تیار ہو گئے تھے ایک ایک اپنے لیے ایک یا دو وہاں کے لیے تو کتبھانے کے بڑے نے محسوس کیا کہ غیر معمولی بڑے عالم آئے ہیں اور گیارہ جلدے ایک ہفتے کے اندر لکھ ڈالی اس نقل کرتے ہیں اتنے سریو الخط تھے اور ان کا وہ نسخہ اب بھی مکتبہ جامع اسلامی مدینہ منورہ میں موجود ہے ایسا لکھتا ہے جیسے لالو جواہر کے سیاہی سے گوئے لیے موسیقا